بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین دنیا کا ایک بڑا سٹیج ہندوستان کی لینگویج ہندی میں اسے کہتے ہیں منچ سجایا جا رہا ہے جہاں پر دنیا کے سارے سربراہان مملکت یونائٹڈ نیشن اقوام متحدہ کا اجلاس اس میں گجرات کا قاتل یہ وہ شخص تھا کہ جس نے گجرات میں مسلمانوں کے ساتھ خون کی ہولی کھیلی اور پھر اس پر برطانیہ میں اور امریکہ میں بین لگا رہا دس سال آٹھ سال اسے یورپ کے ملکوں میں داخل نہیں ہونے دیا جاتا تھا لیکن ہندوستان میں اسے ترقی ملی اور یہ وزیراعلا بن گیا اور پھر اس نے اپنے ہی ملک میں مسلمانوں پر ظلم و ستم بند نہیں کیا ابھی آسام میں جو آپ کو پتا ہے بنگال کے جو مسلمان ہیں ان کی ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہیں تشدد کی اور بات کیا ہے کہ ہم سے زمین خالی کروا رہے ہیں یہ مودی سرکار اتنا بڑا ظلم اپنے ملک میں پہلے مسلمانوں پر جب اس کی پیاس یہاں سے نہیں بوجی تو پھر اس نے اپنے ہاتھ کشمیر میں بڑھائے وہاں پر آرٹیکل لگایا آپ کو پتا ہے وہاں اس نے کیا حرکتیں کی کس طرح وہاں پر دنیا ایک عرصے سے کتنے عرصے سے اس کی رجیم کے اندر اس ظلم و ستم سے رہ رہی ہے وہاں تک اس کی پیاس نہیں بوجی تو پھر اس نے جو سکھ کمیونٹی سکھ کسان پنجاب کے کسان کیونکہ آپ کو پتا ہے پنجاب سے سارا ان کا کام چلتا ہے زراج چلتی ہے لیکن اسے چونکہ کرتار پور سے کھولنے سے اور وہ لنگا کھولنے سے اور وہاں سے پاکستان کے ساتھ سکھوں کی محبت دیکھ کر انہیں سزا دینے کا یہ ایک ایسا اس نے طریقہ اختیار کیا کہ پوری دنیا میں سکھ جو ہیں وہ بلبلہ اٹھیں اس کے ظلموں سے تمپن اور دلت چھوٹی قوم چھوٹی ذات جو ان کے ساتھ اس کا سلوک ہے الامان الافیز آج یہ شخص انسانی حقوق کے چیمپئنز سے مل رہا ہے اور یہ چیمپئنز بھی اس طرف دیکھ لیں کملا ہیریس کملا ہیریس امریکہ کو ریپریزنٹ کہنی ہے نائب صدر ان کے ادھر آپ دیکھ لیں ریزیومے میں ان کے سی وی میں ان کے نامائے عمال میں کیا ہے ان کے نامائے عمال میں شام ہے فلسطین ہے عراق ہے چچنیا ہے بوسنیا ہے اور افغانستان ہے لیکن ہر جگہ سے وہ بھی ظلیلی ہو کے نکلے اب دیکھیں بیس سال کے بعد اب وہ یہاں سے نکلے اور ادھر سے موڈی کا حال آپ دیکھ لیں کہ اس کا اپنا میڈیا گوڈی میڈیا خود کہہ رہا ہے کہ یہ موڈی صاحب وہاں جا رہے ہیں اور اب وہاں پوری دنیا سے مزید کی بات تو آپ کو دعوں پوری دنیا سے لوگوں کی نظریں اس پر ہیں کیونکہ ولڈ ہوتل کے باہر دلت سکھ مسلمان اور کشمیری چار چار قومیں باہر کھڑی ہیں بسیں بھر کر لوگ کینیڈا سے اور اردگر کی تمام ریاستوں سے کٹھے ہو کر صرف ایک نعرہ لگانے آئے کہ یہ ظالم یہاں پر کیوں آیا ہے اور یہ آئے نیکن کا مقصد کیا ہے یہ تو میں آپ کو جو میڈیا ریپورٹس ہیں جو اخبارات کہہ رہی ہیں میں وہ بتا رہا ہوں اب کوارڈ کی بات کریں جس پر یہ بات کرنے آ رہے ہیں چار ممالک کا اتحاد یہ چار ممالک کا اتحاد دیکھیں جاپان کا اور اسٹریلیا کا تو ساؤتھ چائنہ سی معاملہ سمجھ میں آتا ہے کہ چلے چلے دو منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ انہیں چین سے خطرہ ہے موڈی کا تو اور صرف یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح چین کے اس بارڈر کو وہاں پر روکا جائے کیونکہ بھارت کا بارڈر چین کے ساتھ لگتا ہے انہیں خطرہ صرف وہاں سے ہے کیونکہ چین اپنے آہستہ آہستہ قدم جو ہے وہ کشمیر میں جمع چکا ہے ایک طرف لائن آف کنٹرول ایک طرف لائن آف ایکچول کنٹرول جو ان کے ساتھ وہاں پر آپ کو پتہ ہے گلان وادی میں ہوا پھر اس کے علاوہ ان کے ساتھ وہاں لداخ میں ہوا وہ تو ساری دنیا کے سامنے ہیں ساری دنیا نے دیکھا کہ اس طرح ان کے سامنے ہیں چار چار پانچ پانچ کلومیٹر بلکہ کئی رپورٹس تو چودہ چودہ کلومیٹر اندر تک گھس کر تعمیرات کر دی گئی ہیں بنا دی گئی ہیں اب یہ کوشش کہہ رہے ہیں کہ کسی طرح ڈرون ٹیکنالوجی لے لی جائے تاکہ اس ڈرون ٹیکنالوجی کی مدد سے یہ چائنہ پر نظر رکھیں دوسری طرف چین نے بھی آپ کو پتا ہے افغانستان میں بگرام بیس پر اپنے انٹیلیجنس کے بہت سارے ایسے یونٹ اکٹھے کر لی ہیں کہ جہاں سے وہ بڑے آرام سے ان کی تمام نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے وہ اس سے پہلے بھی بہت ایسا ایڈوانس ہیں ہیکنگ کا معاملہ بھی میں نے آپ کو پتایا ہے کس طرح ان کا چائنہ کے ساتھ ہیکنگ کا معاملہ چلتا رہا اب جب یہ ساری ان کی تمام کی تمام ان کے جو اوزار ہیں آزاہ ہیں ان کے جتنے بھی اس ویپنز انہوں نے استعمال کرنے تھے انہوں نے کر لی ان چار اقلیتوں کے خلاف وہ نہیں چل سکے اور جب چائنہ سے آگے سے لاتے پڑی تو پھر اب یہ مجبور ہوگے کہ یہ کوارڈ میں گز جائیں اب کوارڈ بنانے کا مقصد دیکھیں اور انہوں نے بڑی کوشش کی اچھا کوارڈ بنانے کے بعد انہوں نے کہا جی اب ہمیں اے یوکے اور یوئس اوکس جیسے کہا جا رہا ہے اس میں بھی ہمیں لیں تو امریکہ نے کہا نہیں بھائی آپ کی طرح کوارڈ میں آپ کو ہم نے مجبوراں رکھا ہوئے کیونکہ وہاں چائنہ آپ کے مفادات ٹکراؤ میں ہے تو ہمیں کوئی چاہیے ایسی پارٹی چاہیے جو وہاں پر ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں تاکہ ہمیں اس خطے میں جہاں پر پاکستان موجود ہے جہاں پر افغانستان موجود ہے جہاں پر ایران موجود ہے جہاں پر چائنہ موجود ہے وہاں پر آپ جیسا ہمیں ایک چھوٹا موٹا کھڑ پینچ چودری بنانا ہے آپ کو اس لئے ہمیں آپ کو وہاں لے لیں لیکن یہ اوکس گوروں کا اتحاد ہے آپ کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے آپ سائیڈ پر رہیں انہیں فنانشل لوجسٹک ہر طرح کی مدد کے لئے وہاں چاہیے لیکن اصل مسئلہ صرف چھوٹا سے ایک ہی ہے وہ یہ کہ اقلیتوں کو دبا کے رکھنا ہے اور آج جب شام کو پاکستان کا وزیراعظم عمران خان اسی منچ اسی جگہ قوام متحدہ کی اسمبلی میں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر اقلیتوں پر کشمیر پر فلسطین پر افغانستان پر بات کرے گا تو آپ دیکھیں گے ان کی ٹانگیں کیسے کانپتی ہیں کس طرح اگر یہ ایوان چھوڑ کر نہ نکلے آپ یہ ویڈیو میری ابھی دیکھ لیں ایک ویڈیو میں اس کے بعد انشاءاللہ بناؤں گا ضرور آپ دونوں ویڈیو میں آپ کہوں گا کس طرح یہ اجلاس چھوڑ کر بھاگیں گے اسرائیل بھی بھاگے گا امریکہ بھی بھاگے گا اور ہندوستان بھی بھاگے گا کیونکہ یہ باتیں ان سے حضم نہیں ہوں گی یہ جو باتیں وزیراعظم عمران خان ان کو کہے گا ہندتوہ کا رسس کا ان کا مظالم کی جب وہ چارج شیٹ پڑی جائے گی یہ ظلم کے سامنے جب بھی آپ اس کے مظالم کی بات کریں اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا وہ آپ کا مو روکنے کے لئے کوشش کرتا ہے اور ان کی گودی میڈیا نے پوری کوشش کی ہے آج کل ان کا میڈیا دیکھے پوری کے پوری اخباروں میں سارے کی ساری باتیں انہوں نے جو لکھی ہوئے آج وہ سارے کی ساری پاکستان مخالف لکھی ہوئے اس لئے مجبوراً میں آج ان کو تھوڑا آئینہ دکھا رہا ہوں ان کا بڑا منصوبہ اس سے پہلے ناکام ہوا جو آپ نے دیکھا کس طرح انہوں نے رسس اور ہندتوہ پہ انتیس یونیورسٹیوں نے پانچ سو سے زیادہ مندوبین دنیا کے انوائٹ کر کے ان کا چہرہ دنیا کو دکھانا تھا لیکن انہوں نے وہ کینسل کروا دیا وہ امریکہ میں ہی ہونا تھا اب یہ بات کملا ہیریس سے یہی بات کرنے جا رہے ہیں ان کے ساری باتیں یہ جو بزنس کمیونٹی سے ہونی ہیں تو ایسی ایپس بنوانی ہیں جو پاکستان اور چین کی جاسوسی کروا لیں اگر انہوں نے کوئی چیز ڈیفینسر ریلیٹڈ بنوانی ہے تو ایسے ڈرون بنوانے ہیں ایسے جہاز بنوانے ہیں جو پاکستان اور چین کے مخالف ہو جائیں ان کے دماغ اور آساب پر پاکستان اور چین سوار ہیں ان کے پاس بیچنے کو ان کے میڈیا کے پاس بھی کوئی ایسا منجن ہے ہی نہیں آپ ان کی ساری اخباریں اٹھا کے دیکھیں ہر اخبار میں انہوں نے یہی بات کی کملہ حیرس بلکل مطمئن ہوگی انہوں نے کہہ دیا بارڈر پار سے پاکستان کر رہا ہے پاکستان کی ایجنسیاں شامل ہیں پاکستان کی آئی ایس آئی نے یہ کیا آپ دنیا کی کوئی ہور اخبار اٹھا کے دیکھیں آپ کو خبر ملتی نہیں مطلب یہ ساری نون و دست اخباریں ان کی اور خبریں ساری ایک جیسی پتہ نہیں وہ ایک ادا کوئی وہاں سے شورلی چھوڑتا ہے جیسے انہوں نے بھی آج کل ریسنٹ یہ بھی ایک آپ کو پتا ہے انہوں نے وہ ایک ٹک ٹاکر کی کل پرسو ساری اس کی یوٹیوبر کی فواد چودری نے بات کی تو یہ ایسے ہی ہیں اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے ہنگامیں یہ مزاک اس یوٹیوبر کا نہیں مزاک ان کی حکومت کا ہے ان کے لوگوں کا ہے کہ دیکھیں کس طرح ایک چھوٹا سا یوٹیوبر یا کوئی فیس بک کی پوست لگاتا ہے اب انہوں نے نیا بھی ایک ڈراما شروع کی ہے احسان اللہ احسان کے نام کی آڈیو کال شروع جاری کر دی کہ جی وہ میں نہیں وہ اصل میں میری اپنی آئی ڈی ہے وہ میں خود ہوں اب بھئی پہلی بات تو دیکھیں اکل والوں کے لیے تھوڑی سی اکل ہونی چاہیے جو گودی میڈیا کے لوگ ہیں ان کو کہ احسان اللہ احسان کی آئی ڈی کیا فیس بک مانتا ہے فیس بک پر آپ افغانستان کی بات کریں وہ آپ کا پیج بلوک کر دیتے ہیں آپ کی آئی ڈی اڈا دیتے ہیں آپ کس طرح احسان اللہ احسان کو کیا وہ allow کریں گے کہ اپنی ایک official آئی ڈی بنائے پھر اس آئی ڈی پہ وہ کرکٹ کا بہت بڑا فین ہے ذرا اس کی بھی آئی ڈی میں ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے اگر یہ بلوچستان کی بھی پوست لگاتے ہیں تو انہیں اتنے سمجھ نہیں آتی کہ زبردستی اور جبردستی میں فرق سیکھ لیں یہ اس میں بھی وہاں گڑبل کر جاتے ہیں یہاں پہ بھی انہوں نے احسان اللہ احسان کی کہ میں کرکٹ کا بہت بڑا فین ہوں میں نہیں چاہتا کہ ان کو نقصان پہنچے اور نام کس کا تحریک ہے لبیک پاکستان کا اور دوسرا تحریک ہے طالبان پاکستان کا اور ساتھ پاکستان جندہ باد اور بھئی یہ بندہ سے پوچھے اکل کے اندو اچھا یہ تو انہوں نے پوست لگائی اس کے بعد اس بندے نے کالم لکھا کالم کے بعد ٹویٹ یہ سارا سلسلہ فوارچو دن میں بتایا تو آج ان کی اخباریں لکھ رہی ہیں دیکھیں جی پاکستان اچھا انہوں نے جواب میں ریٹیلیشن میں آگے سے انہوں نے دکھا دیا بہت سارا جی ہم نے بھی نا اتنک وادی پکڑ لی ہیں انہوں نے اتنک وادی جو پکڑے ہیں نا ان کے بعد روپے جو نوٹ نکالے ہیں سو سو کے وہ تیس سال پہلے بھائی اپسلیٹ ہو چکے ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں نوٹ اپ چلتے ہی نہیں ہیں اچھا اس کے ساتھ انہوں نے انصاف ہیلتھ کارڈ دو ہزار بائیس تک کا جو ابھی ایکسپائر نہیں ہونا ابھی چلنا ہے لیٹسٹ بڑے زبردست قسم کے کشمیر میں کشمیر میں کون سا سٹیٹ بینک ہے جہاں سے یہ نوٹ چینج ہو رہے ہیں اچھا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے نسوار بھی رکھی ہے اب ساری دنیا جانتے ہیں کشمیر کے لوگ نسوار نہیں استعمال کرتے نسوار عام طور پر کشمیر کے لوگ نہیں استعمال کرتے ساتھ انہوں نے وہ آئی ڈیز بنائی ہوئے ہیں کہ یہ ہم نے بہت بڑا چھاپا مارا ہم نے پکڑ لیے یہ صرف اور صرف اس کانفرنس کے جواب میں گودی میڈیا کی گیم اور وہی کام وہاں پر نرندرہ موڈی کر رہا ہے وہی ان کو بتا رہا ہے ایک تو جب ہی مڈالنے کا اس کا بڑا شوق ہے شکر ہے کملا ایریس کہ آگے اس نے کوشش نہیں کی وہاں پر کوشش صرف اور صرف یہی ہے ان کی دکھانے کی کہ دیکھیں چین بہت بڑا خطرہ ہے افغانستان میں ہم چودری بن سکتے ہیں پاکستان بہت مسائل پیدا کر رہا ہے اور یار یہ ساری چیزیں چھوڑ کر آپ اپنی ترقی کی طرف توجہ دیں وہاں پر کتنی مشکلات میں کتنی غربت میں لوگ رہ رہے ہیں جتنا پیسہ آپ اسلحے پر لگا رہے ہیں اس سے زیادہ پیسہ آپ کی فلاو بہبود پر لگائے تو آپ کا ملک کہاں سے کہاں پہنچ جائے لیکن انہیں اس چیز کی سوچ نہیں ہے وہ کسی نے لکھا ہے افغانستان کو کہاں ہم نے افغانستان میں ڈیم بنائے ہم نے روڈ بنائے وہ آگے سے افغانی طالبان بولا بھائی خدا کا واسطہ ہے ہمارے لئے کچھ نہ براو آپ اپنے لئے ٹوائلٹ بنا لو دنیا کو سکون دو اپنے آپ کو سکون دو تو انشاءاللہ اگلی عمران خان کی ویڈیو جب آئی اس کے بعد دوسری ویڈیو میں تفصیل سے بات کروں اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اجازت دیں اللہ حافظ